اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف طرح کی سٹچز کے بارے میں بتاؤں گی پانچ پر آنکہ آج میں آپ کو سٹچز بنانا سکھاؤں گی پہلا سٹچز ہوتا ہے رننگ پھر ہم ایک بیک سٹچ سیکھیں گے ایک سٹچ سیکھیں گے اور ایک سٹیم اور ایک چین تو اس کے لیے یہاں پھر میں نے ایک سوی کے اندر پرپل گلر کا دھاگہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں کیسے نوٹ لگاؤں گی وہ میں آپ کو بتا دیوں تو سیمپل سی چیز ہے کہ آپ نے اس کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ لے لینا ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کو ایسے کر کے نوٹ لگا دینا ہے اور پھر یہ آپ کی نوٹ بن جیگی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سٹچ آتا ہے وہ رننگ سٹچ ہے رننگ سٹچ ایک ایسا سٹچ ہے جو آؤٹ لائنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سٹچ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور یہ سیدھی لائنوں اور کرو لائنوں کے لیے بہترین سٹچ ہوتا ہے اور اس سٹچ کو بنانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو سٹچ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کو نیچے سے لے کر آنے اوپر کی طرف اور پھر جب وہ اوپر کی طرف آجے گی تو آپ نے تھوڑا سا گیپ دے کے بیچ میں ایک اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اوپر سے نیچے لے کر جائیں گے ایک آکی لائن بن گئی پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنے تو وہ پھر آپ کا رننگ سٹچ بنے گا تو آپ نے پھر جو پہلے ایک سٹیپ کیا کہ آپ نے نیچے سے آپ سوی کو اوپر لے کر آئے اور پھر آپ نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور پھر نیچے سے آپ نے سوری اوپر سے نیچے آپ لے کر آئے تو وہ آپ نے چیز کرنا ہے میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی بھی بتانا چاہوں گی کہ کیسے میرے اندر ایمبروائیڈری یا سٹیچنگ کرنے کا ہنر پیدا ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ دوہزار انیس اور بیس میں کرونا وبا پھیلی جس کے باعث لوگوں کو گھر بیٹھ کر کام کرنا پڑا اور بچوں کو سکولوں سے چھٹیاں ہوئیں تو ان چھٹیوں کے دوران میں نے سوچا کہ ایک نیا ہنر سیکھ لیں تو میرے بھائی کی بھی شادی آ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کو ایک تفاہ دوں جو ہمارا اگلا سٹیچ ہے وہ بیک سٹیچ ہے اور وہ ایک ایسا سٹیچ ہے جو ساف یا ایک نیٹ لک دیتا ہے اور ایک لائن میں اس تسلسل رکھتا ہے اور اس کو ہم حروف لکھنے میں پھلوں کی ٹینیاں بنانے میں اور کسی شیپ یا کسی چیز کو فل کرنے کے لئے استعمال کر سکتی ہیں اور اس کو بنانے کے لئے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنی نیڈل جو سوئی ہے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آنا ہے اور پھر اس کو آگے جا کر پھر اوپر سے نیچے لے جانا ہے اور پھر اگلا آپ نے جب کرنا ہے تو اسی کی آپ نے آگے سے تھوڑا گیپ رکھ کر اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو نیچے کی درسوئی کو لے کر جانا ہے تو پچھلا جو سٹیچ آپ کا بنا اس کی جو اینڈ ہے ادھر سے آپ نے یا ٹیل ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہم وہاں سے اس کو آپ نے نیچے کی درسوئی کو لے کر جانا ہے تو آپ کا یہ back stitch بنے گا اس کی طرح اور پھر آپ اس کو آگے continue اس طرح سے کرتے رہیں گے stitch کو اس انہر کو ڈھونٹے ڈھونٹے میں نے ایک instagram جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک social media کی جگہ ہے وہاں پر میں نے دیکھا hoop studio کے نام سے ایک پیج یہاں پر وہ لڑکی embroidery کے frame بنا کر لوگوں کو شادی بیعہ اور سالگیراہ اور کسی بچے کے پیدا ہونے کے موقعوں پر بنا کر دیتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بھائی کو اسی طرح کا ایک frame بنا کے دوں embroidery بلا تو میں نے youtube سے نئے نئے stitches سیکھے اور پھر میں نے اس پہ اس لڑکی کی ایک design کو ہی copy کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک میرا پہلا وہ embroidery frame بنا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو embroidery کے دو طرح کے stitches بنانا سکھائے ایک back stitch اور ایک running stitch تو امید ہے آپ کو وہ سمجھ آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دو اور طرح کے stitches بنانا سے کھاؤں گی